ریاست جواب دو ریاست جواب دو ہمارا وہی مسائل ہیں جو پچھلے سال بھی تھا اور اس سال بھی ہے ہماری شنا یہ اب خواجہ سرہ کمیونٹی اور پیچھے نہیں رہ سکتی ریاست جواب دو سلطہ حساب دو ہمارا معاشی قتل ہوا ہمارے لوگ جو بھیک مانگتے تھے لوگوں نے بھیک دینا بند کرتی کہ بھیک تو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تم لوگ تو کافر ہو نوکریاں تو دینے کی افقاد اس ملک کی نہیں ہیں کہ وہ ہمیں نوکریاں دیں اکثر سیاستدان اپنی سپیچز میں بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خواجہ سرہ کمیونٹی کو دیا ہے کوئی ایک جوپ اس کے لیے نہیں دی گئی مورت مارچ کی پریس کانفرنس میں خواجہ سرہ کمیونٹی کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور ہمارا وہی مسائل ہے جو پچھلے سال بھی تھا اور اس سال بھی ہے ہماری شناخت ہم تو ابھی شناخت کے معاملے میں ہی ایک عرصے سے اس دورے میار پہ کھڑے ہیں کہ گورمنٹ ہمیں ہماری شناخت کے معاملے میں اتنی کنفیوجن کی شکار ہے ہمارا جو ایکٹ ہے ابھی ہیمن رائٹ کمیٹی نے جو سینٹ کی ہیمن رائٹ کمیٹی تھی سب کمیٹی اس نے ہمارے بلکل ریجیک کیا ہے ہم اس قسم کی کسی بھی اقدام کو نہیں مانیں گے تمام پلیٹ فارمز کو استعمال کریں گے اب خواجہ سرہ کمیونٹی اور پیچھے نہیں رہ سکتی ایک وقت تھا سیونٹی فائیس سال ہم نے ایک بے نام زندگی گزاری ہے پاکستان میں لیکن اب ہم ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے اپنے حق کے لئے آواز کھڑے کریں گے دوسری بات آپ نے جو پچھلے سال ایک آرگنائز ہیٹ کیمپین ایک ریلیجیس گروپس اور ریلیجیس یاسی جماعتوں کی طرف سے جو لانچ ہوئی ہمارے پاس اس کا اثر کیا ہوا ہمارا معاشی قتل ہوا ہمارے لوگ جو بھیق مانگتے تھے لوگوں نے بھیق دینا بن کرتی کہ بھیق تو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تم لوگ تو کافر ہو ہمیں کافر کا لیبل دیئے ہمیں کبھی کسی کا لیبل دیا ہمارے ڈانس فنکشنز بن کروا دیئے نوکریاں تو دینے کی افقاد اس ملک کی نہیں ہے کہ وہ ہمیں نوکریاں دے ایک پروگریسف بیل جس میں پاکستان بھر کی بہت زیادہ ایک ہیڈ لائنز میں چلا کہ پاکستان نے فوجہ صرف ٹرانس جنڈر کمیونٹی کا ایک پروگریسف بیل پاس کیا آج اس ایکٹ کا حال جو آپ نے کر دیا ہے تو یہ کہتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ اس ملکی اوقات نہیں تھی کہ اتنے پروگریسف بیل کو وہ رکھ سکے ہمارے مسائل بہت سارے ہیں لیکن یہ جو ہمارے ایکٹ کا مسئلہ ہے اور اس سال جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے معاشی قتل 0.5 کوٹا جو کی پچھلے تین سالوں سے پاس ہوا ہوا ہے کبھی وہ ایکٹ کے ذریعے وفاق سے پاس ہوا پھر سن گورنمنٹ نے بھی پاس کیا لیکن implementation نہیں ہوا تو عورت مارچ کے پلیٹ فرم سے ہمارے جو دو مین مطالبات ہیں ایک ہمارے ایکٹ کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے جس حالت میں وہ ایکٹ ہے وہ ویسا ہی رہنا چاہیے ہم کسی قسم کا اور کوئی ایکٹ کوئی میڈیکل چیک اپ کسی قسم کی اور پابندی کو برداشت نہیں کریں گے دوسرا 0.5 کوٹا جو کہ اکثر سیاستدان اپنی سپیچز میں بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فاجرسرہ کمیونٹی کو دیا ہے کوئی ایک جوب اس کے لیے نہیں دی گئی تو ہمارا مطالبہ ہے اور اتماعج کے پلیٹ فرم سے کہ اس 0.5 کو جو ہمارا کوٹا ہے اس کو implement کریں اور اپنی جو ہیٹ سپیچ جو آپ کے یہ ریلیچز اسکولرز ہمارے اسلاح جمعے کی نماز میں ریاست حرکت میں آئے تینکیو ریاست جواں کو